پاکستان کو جم کر لطار لگائی گئی امریکی ودیش ویباق کی اور سے جاری اس رپورٹ میں صاف کہا گیا کہ پاکستان نے آتنکواد کے خلاف لڑائی میں اب تک کچھ خاص نہیں کیا اور جیش محمد کے مسود اظہر اور لشکر کے ساجد میر جیسے آتنکوادیوں کے خلاف کیس ٹلانے کے لیے بھی کوئی قدم پاکستان کی اور سے نہیں اٹھائے گئے یہی نہیں امریکی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں کئی آتنکوادی موجود ہیں اور وہاں کھلے آم وہ گھوم بھی رہے ہیں اس رپورٹ میں آتنکی خطروں سے نپٹنے کے لیے بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کی تاریف بھی کی گئی یوپی کے چترکوٹ میں ہوئے ہندو ایک تا مہاکمب کارکرم میں بوال کا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ کارکرم ایک دن پہلے ہوا تھا جس میں پندال کے پاس NCC اور ایک سیکیورٹی ایجنسی سے جڑے لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی جو اچانک ایک دوسرے سے بڑھ گئے ان لوگوں نے اتنا بوال کیا کہ انہیں قابو کرنا مشکل ہو گیا وہاں تینات پولس والوں کو جب تک سمجھ آتا کہ کیا ہوا تب تک بات بڑھ چکی تھی دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کو کورسیاں پھیک کر مارنے لگے ان لوگوں کو کورسیاں اچھالتے دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ ہوا میں گیند اچھال رہے ہوں ان لوگوں نے کارکرم میں لگی کورسیوں کو دور دور تک پھیکا جس کے بعد پولس والے بیچ میں کودے اور دونوں طرف کے لوگوں کو ہٹانے لگے لیکن ایک کام اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ باتوں سے نہیں مانے ہار کر پولس والوں نے ڈنڈے اٹھائے اور ہنگامہ کرنے بالوں کو روکنے لگے اس پوری گھٹنا کا کسی نے ویڈیو بنا لیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا بیہار کے سوستیپور سے دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آئیں وہاں چوری کے آروپ میں ایک آدمی کو لوگوں نے بندھک بنا کر اتنا پیٹا کہ اس کی موت ہو گئی بتایا گیا کہ وہ آدمی راستہ بھٹک کر اس گاؤں میں پہنچا تھا لیکن شراب کے نشے میں ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے چور سمجھ لیا اور پھر اسے ایک پیڑ سے باندھ کر لوگوں نے اسے جم کر پیٹنا شروع کر دیا سامنے آئے تصویر میں لوگ چاروں طرف سے اس پر لات مکے اور ڈنڈے برساتے دکھائی دیئے وہیں رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اپنے بچاؤں میں کچھ بھی نہیں کر سکا اس دوران کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا لوگوں نے اسے پیٹ پیٹ کر ادھمرہ کر دیا بعد میں اسے گمبیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اس گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی اس آدمی کا پریوار روتے بلکتے اسپطال پہنچا خبر ہے کہ پولس ماملے کی جارچ میں جڑ گئی ہے بنگال کے ہگلی میں ٹی ایم سی سمرت کو اور لیفٹ سے جڑے چھاتر سنگٹن ایس ایف آئے کے کاریکارتاؤں کے بیچ مارپیٹ ہو گئی جس کی وجہ بتائی گئی ایک ریلی بتائی گیا کہ ریلی ایس ایف آئے نے نکالی اور آروپ لگا کہ اس میں موجود لوگوں پر ٹی ایم سی سمرت کو نے اچانک حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نوبت یہ آگئی کہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لئے دور پڑے جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسے لے کر دوسرے پکش پر جھپٹا ان لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھے جنہیں لے کر وہ دوسرے پکش کے لوگوں کی اور دورتے دیکھے لیکن اچانک پاسا پلٹ گیا جو لوگ بھاگ رہے تھے انہوں نے ایک شخص کو گھیر لیا اور اسے بری طرح پیٹنے لگے یہ دیکھتے ہی وہاں موجود لڑکیوں کی چیخ نکل گئی یہ ساری گھٹنا پولیس کے سامنے ہوئی مارپیٹ میں کئی لوگوں کو گمبھی چھوٹ آئی اس سے پہلے جیسے ہی پولیس کو ماملے کے بار میں پتا چلا وہ وہاں پہنچ گئی اور دونوں پکشوں کے لوگوں کو سمجھانے لگی لیکن کوئی بھی پولیس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں دکھا اُلٹا وہ پولیس کے سامنے ہی چیختے چلاتے رہے کافی پسینہ بہانے کے بعد پولیس نے لوگوں کو شان تو کیا لیکن حالات تناو پون بنے رہے ڈلی کے شالیمار باق سے ڈرا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں سرے عام موٹر سائیکل سوار دو بدماش ایک مہلہ کا موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے وہیں بدماشوں کو پکڑنے کی کوشش میں وہ مہلہ سڑک پر کچھ دور تک گھسٹی چلی گئی لیکن موٹر سائیکل سوار بدماش پھر بھی نہیں رکے جس کی وجہ سے وہ مہلہ بیچ سڑک پر کچھ دور تک گھسٹنے کے بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی اسی وقت ایک کار اور ایک دوسری موٹر سائیکل وہاں سے گزری غنیمت رہی کہ انہوں نے وقت رہتے اسے دیکھ لیا اور ترنت اپنی گاڑیاں روک دی اس کے بعد آس پاس موجود کچھ مہلاؤں کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس کی مدد کے لیے اس کے پاس پہنچ گئیں انہوں نے اسے اٹھایا اور سڑک کے کنارے لے گئیں تب تک وہاں لوگوں کی بھیڑ جھٹ چکی تھی خبر ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولس آروپیوں کو پکڑنے میں جھٹ گئی ہے کیندری اگری راجے منتری اججے مشہ ٹینی کے خلاف کانگریس نے سڑک سے سنسط تک آندولن تیز کر دیا ہے کانگریس سمیت پورے وپکش نے سنسط کے دونوں صدنوں میں اس مددے پر ہنگامہ کیا جبکہ دلی سمیت دیش کے کئی شہروں میں وپکش کے نیتا سڑکوں پر اتر آئے اور دلی میں شاستری بھون کے ٹھیک سامنے یوہ کانگریس کی کارکرتہ جمع ہو گئے پولس نے بیریکیڈنگ کر انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے بڑی سنکھیا میں جھٹے یوہ کانگریس کی کارکرتہ آجے مشہ ٹینی کی تصویریں اور نارو والی تختیاں لے کر پہنچے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یوہ کانگریس کی تمام کارکرتہ یہاں پر پہنچے ہیں بڑی سنکھیا میں جھٹے پردرشن کاریوں نے پہلے کینڈری گری راجے منتری کی کچھ تصویریں جلائی اور پھر ان کا پتلا آکے حوالے کر دیا پولس نے فوراں انہیں ہٹایا اور پانی کی بارٹی پھیک کر آگ بجھانے کی کوشش میں جھٹ گئے پردرشن کاریوں کی مانگ ہے کہ گری راجے منتری کو پت سے ہٹایا جائے ہم یہاں پر اپنا ویروت درش کر رہا رہے ہیں کہ جلد سے جلد بعد میں حالات قابو میں کرنے کے لئے بڑی سنکھیا میں پردرشن کاریوں کو حراست میں لے لیا گیا لیکن ایسے پردرشن کے ورل ڈلی تک سیمت نہیں رہے بلکہ یو پی کی رازدھانی لکھناؤں میں بھی کانگریس کے کارکرتہ سڑکوں پر اتر آئے یو پی کی ویدھان سبا میں بھی کانگریس نے اس مدھے پر ہنگاوا کیا اور سڑکوں پر بھی کانگریس کے نیتاؤں نے سرکار کو گھیڑنے کا موقع نہیں چکا کافی دیر تک کانگریس کے کارکرتہ سڑکوں پر مارچ کرتے رہے اور کیندری اگری راجے منتری کو پت سے ہٹائے جانے کی مانگ کرتے رہے اسی بیچ یو پی پولیس نے بھی پردرشن کاریوں کو روکنے کی کافی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی اور کانگریس کے نیتاؤں مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے شہر کے ایک اہم چوراہے پر بیٹھ کر پردرشن کاری کافی دیر تک ناربازی کرتے رہے جبکہ آگرہ میں بھی کانگریس نے سرکار کو گھیڑنے کے لیے زلے کے ڈی ایم کی دفتر کے سامنے دھرنا دے دیا اور اسی مانگ کو لے کر سنسد کے دونوں سدنوں میں وپکش نے ہنگامہ کیا سنجے راؤت نے تو پی ایم کے کاشی دورے پر ہی تنز کس دیا کانگریس کا عروف ہے کہ ایسائیٹی کی ریپورٹ کے بعد پردھان منتری کو گری راجے منتری کے خلاف کارروائی کنی چاہیے جبکہ بیجے پی نے کانگریس کے ویروت کو سیرے سے خارج کر دیا کوٹ میں ماملہ ہے سبجیڈیس ماملہ ہے کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا کوٹ کا فیصلہ آئے گا اس میں یہاں پر کیا چرچہ کرتی ہیں سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس ماملے میں ایک ایسائیٹی بنائی تھی جس کی جانچ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے لیکن وپکش بھی لکھیمپور کی گھٹنا پر بوال کر رہا ہے لوگصبہ میں راحل نے بھی اس مدے پر سرکار کو گھیرا اور ان کے پیچھے بیٹھے سانسد اس زوران تختیاں لہراتے رہے راجستان کے بوندی سے چوکانے والی تصفیریں سامنے آئیں وہاں کچھ دبنگوں نے چوری کے آروپ میں ایک دلت کو بندگ بنا کر پیٹ دیا مار پیٹ کی یہ گھٹنا چار دن پہلے کی ہے جس کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گیا جس میں وہ دبنگ اس دلت کو پیڑ سے باندھ کر پیٹتے دکھائی دیئے انہوں نے پہلے تو اس پر کئی تھپڑ برسائے اور پھر بے رہمی سے اس کی پٹائی کی جس کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد زلے کی ڈی ایم پیڑت سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی جہاں اس کے گھر والوں نے کلیکٹر کو مار پیٹ کے نشان دکھائے اور ان سے آروپیوں کے خلاف جلد کاروائی کی مانگ کی وہیں ڈی ایم نے بھی انہیں پوری مدد کا بھروسہ دیا جس کے بعد پولس نے بھی ایکشن لیتے ہوئے چار آروپیوں کو گرفتار کر انہیں جیل بھیج دیا بتایا گیا کہ اس ماملے میں باقی بچے آروپیوں کی بھی تلاش کی جا رہی ہے دیش کے نئے سیڈی ایس کو چنے جانے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے حالانکہ جب تک نام کا اعلان نہیں ہوتا تب تک کے لیے جنرل ایم ایم نرورے کو چیف آف سٹاف کمیٹی کی ذمہ داری سوپی گئی ہے جو نئے چیف آف ڈیفنس سٹاف کے چنے جانے تک اس پد کو سمحہ لیں گے سیڈی ایس سے پہلے یہ پد تینوں سینہ پرمکھوں میں جو سب سے سینئر ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی اور ابھی سینہ کے تینوں پرمکھوں میں سب سے سینئر آمی چیف جنرل نرورے ہیں جو اس حساب سے یہ ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے جبکہ سیڈی ایس کے تحت آنے والی ذمہ داریاں سینہ کے ہی الگ الگ ادھکاریوں میں باٹ دی گئی ہیں بھوپال میں گروپ کیاپٹن بارون سنگھ کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہیلیکوپٹر ہاتھ سے میں شہید ہوئے ویو سینہ کے گروپ کیاپٹن بارون سنگھ کا پارتیو شریر بھوپال لائے گیا وہاں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا اس دوران سی ایم شیورات سنگھ چوہان بھی جانباز بارون سنگھ کو شدھانجری دینے ائرپورٹ پہنچے پورا پریوار تیز کا پریوار ہے پردیز کا ہمارا پریوار ہے ہم پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ جاری ایشے سیریز میں تیز گینباز ٹورڈ براڈ نے ایک نیا ریکارڈ بنایا وہ ڈیر سو ٹیس ماچ کھیلنے والے دنیا کے دسوے اور انگلینڈ کے تیسرے کرکٹر بن گئے جمہو کشمیر پولیس ویبھاگ میں بڑے بدلہ ہوئے اور اس میں ستتائیس پولیس ادھیکاریوں کے تبادلے کر دیے گئے کلکتہ ہائی کورٹ سے بی جے بی کو بڑا جھٹکا لگا عدالت نے کلکتہ نگر نگم کے چناؤوں میں کندرے بلکی تیناتی کی مانگوالی اس کی یاچکہ کو خارج کر دیا بنارس کی پہچان کہی جانے والی بنارسی ساڑی کی چمک پھیکی پڑ رہی ہے بتایا گیا کہ چین سے آنے والے سلک پر روک اور کورونا کا اثر بنارسی ساڑیوں کے کاروبار پر بھی پڑا ہے بنارس کی شان اور پہچان رہے بنارسی ساڑی کے کاروبار کی چمک فلحال فیکی ہو گئی ہے کورونا اور چین سے سلک کے آیات پر پرتبند کے بعد بین کی وجہ سے سلک کے قیمت 25 سے 30 پرتیشت تک بڑھ گئی جبکہ کچھا مال بھی مہنگا ہو گیا اس کا اثر ساڑیوں کے قیمت پر بھی پڑا اور دام بڑھنے سے ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی پشی منگال کے آسن سول سے حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئیں وہاں پولیس کی ایک گاڑی پر کچھ لوگوں نے جم کر پتھراؤ کیا آروپ ہے کہ اس گاڑی نے ایک آدمی کو ٹک کر مار دی تھی جس سے آس پاس کے لوگ بھڑک گئے اور انہوں نے اپنا سارا غصہ پولیس کی اس گاڑی پر اتار دیا سامنے آئی تصویر میں کچھ لوگ اس پر جم کر پتھر برساتے دکھائی دیئے اس پتھر بازی سے پولیس کی گاڑی کے شیشے چکنا چور ہو گئے جس کی جانکاری جیسے ہی تھانے کو ملی وہاں سے آدھکاری کے ساتھ کئی جوان موقع پر پہنچ گئے انہوں نے اس ہنگامے کو شانت کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا لیکن جب ان میں کچھ لوگ نہیں مانے تو پولیس انہیں پیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھانے لگی اس سخت کاروائی کے بعد بھیڑ شانت ہوئی اور پھر اس گاڑی کو وہاں سے ہٹایا گیا جب مکشمیروے سرکشا بل نے دو آتنکیوں کو مڈبھیڑ میں دھیر کر دیا مڈبھیڑ بودھوار را شروع ہی جب سرکشا بل کو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی اور جیسے ہی پولیس کی ٹیم وہاں پہنچی آتنکیوں نے گولیاں چلا دی گھنٹوں تک تابر توڑ گولی باری چلتی رہی جس کی آواز سے پورا علاقہ دہل اٹھا پورے علاقے کو سیل کر سرکشا بل نے آپریشن لانچ کر دیا گولی باری اور بم کے دماغوں کے بعد وہ عمارت پوری طرح سے خندر میں بدل گئی جہاں آتنکی چھپے ہوئے تھے دونوں آتنکیوں کے دھیر ہونے کے بعد جب کیمرے وہاں پہنچے تو دیوار اوپر گولیوں کے نشان دیکھے دونوں آتنکیوں کے دھیر ہونے کے بعد بھی پولیس اور سرکشا بل کی ٹیمیں کافی دیر تک پورے علاقے کی چھانبین کرتی رہی سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر بین لگنے کے بعد وشو ہندو پریشت نے بھارت میں بھی اس پر ایکشن لینے کی مانگ کر دی اور vhp نے کیندر سرکار سے مانگ کی کہ بھارت میں بھی تبلیغی جماعت پر پوری طرح پرتیبند لگایا جائے ساتھی نظام الدین مرکز کی عمارت اور اس کے بینک خاتوں کو سیل کرنے کی بھی مانگ کی گئی یہی نہیں vhp نے دارالللوم ان پر نکیل کس نے کی بھی اپیل کی وہیں سعودی عرب کے فیصلے کا vhp کی طرف سے سواغت بھی کیا گیا یہ وہ جماعت ہے جو پورے وشو کے لیے خطرہ ہے اس پر پرتبند لگایا جانا وشوک پرتبند لگایا جانا بہت ضروری ہے بھارت سرکار کو بھی اس وارے میں گمبرتہ سے سگر لنے لینا چاہیے تیز ہواوں نے امریکہ کے کولوراڈو راجے کو جھگ جھوڑ کر رک دیا ہے 161 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار والی ہوا نے وہاں ایسا آتنک مچایا ہے کہ بطی گل ہو گئی سڑکے بند ہو گئی اور 600 سے زیادہ فلائٹ یا تو رد کر دی گئی یا پھر انہیں ڈیلے کرنا پڑا اور ہوا کے مچائے ہاہاکار کی جو تصویریں بھی سامنے آئی انہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسا لگا مانو برفیلا توفان تباہی مچانے کے لیے آدھم کا ہو ایک تو تیز ہوا اور اس پر آسمان سے برستی برف قدرت کے ڈبل اٹیک نے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی سڑکوں پر برف کا قبضہ ہو گیا اور گاڑیاں اس پر رینگتی دکھنے لگیں وہیں کولوراڈو راجے کے ایک دوسرے علاقے سے سامنے آئی تصویروں میں تو ہواوں کے زور میں آسمان گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا نظر آیا اتر پردیش اور اتر آخند کے بی جے پی سانسدوں سے پردھان منتری موڈی ناشتے پر چرچہ کریں گے ان دونوں راجوں میں اگلے سال ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں سانسدوں کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا بھی شامل ہوں گے یو پی کی رازانی لکھناوں میں اس وقت کھلبلی مجھ گئی جب سماروادی پارٹی کے ادھیکش اکلے شیادو اپنے چاچا شیفال یادو سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے ملاقات کے بعد اعلان بھی ہو گیا کہ سماروادی پارٹی کے ساتھ شیفال یادو کی پارٹی کا چناؤں میں گڑ بندن ہوگا اور دونوں پارٹیاں مل کر چناؤں لڑیں گی جیسے ہی اکھلیش یادو کی گاڑی شیفال یادو کے گھر کے سامنے پہنچی وہاں حلچل تیز ہو گئی بڑی سنکھیا میں دونوں پارٹیوں کے کارکرتا وہاں جمع ہو گئے اور دونوں پارٹیوں کے ایک ہونے کی چرچہ شروع ہو گئی قریب پونے گھنٹے تک شیفال یادو اور اکھلیش یادو کی بات چیز چلتی رہی اس دوران باہر دونوں پارٹیوں کے کارکرتا چناؤں میں جیت کا دعویٰ کرنے لگے شیفال یادو جیسے ہادھ ملا کر یہ تیہ کر دیا ہے کہ اتر پردیش کے اندر اس ناکام سرکار کو پوری طریقے سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے بعد میں اکھلیش یادو نے ٹویٹ کر اس بات پر مہر لگا دی کہ اس چناؤں میں دونوں پارٹیاں مل کر چناؤں لڑیں گی تھوڑی دیر میں شیفال یادو نے بھی ٹویٹ کر یہی جانکاری دی لیکن بیجے پینے سے موقع پرستی کا گڑ بندھن بتایا سوطروں کے مطابق سماجوادی پارٹی نے پانچ سیٹے شیفال یادو کی پارٹی کو دینے پر سہمتی جتائی ہے آج کی تازہ خبر میں وقت ہے ایک چھوڑی سے بریک آپ دیکھتا رہیے نیوز 18 انڈیا